نمسکار تسی دیکھ رہے ہو دینک سویرہ ٹی وی تے ایس ویلے اسی طنو ایک جانکاری دین جا رہے ہیں کی اروند کیجری وال دلی دے سیم اروند کیجری وال آج پہلا دن انہوں دے ریمان دا ہے تے او ایڈی دی حراسچے نے تے اج سرکار کیوی چلے گی ایس وارے تو انہوں کچھ تتھان دے ادار تے جانکاری دین جا رہے ہیں حالانکہ منتری آتیشی اتے سورب پاردواج نے پی سی کر کے ایکیا کلی منتری آتیشی نے اگل کہتی کسی کی کہ اروند کیجری وال گھی دلی دے سیم رہنگے اتے وہ جیل تو سرکار چلانگے لیکن جیل تو سرکار چلے گی کتنا ایس وارے کچھ تتھ جڑے ایسی طنو دسن جا رہے ہیں دلی تو ساڑے سواد داتا اجے جھا اس وارے جانکاری دینگے کی جے کر جیل دے ویچ سیم ہوئے کیونکہ یہ پہلا کیس ہے کہ جدو ہوں آن سیٹ ایک سیم لوں گرفتار کیتا گیا اور وہ جیل جے ہے تیکنیکلی کی میں سمبب ہو سکتا ہے ہاں جی دیکھیں جو قانون کہتا ہے اس کا ایک قانونی پکچھ ہے اور ایک نیتیک پکچھ ہے جو قانونی پکچھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی پدھے بیٹھا بیٹھتی جن پرتمیدی اگر کنوکٹیڈ نہیں ہے یعنی سجا نہیں ہو چکی ہے اس کو کسی بھی عدالت سے تب تک مجھے پدھ سے استفاہ دینے کی یا اپنی سدسطہ سے استفاہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ قانونی پکچھ ہے پہلی بار پچھتر سال کے اتحان میں کھوئی سکن مکشمنتری کو گرفتار کیا گیا یعنی پدھ سے رہتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے جارخان میں کچھ دنوں پہلے جب ہوا تھا ہیمن سورین کو گرفتار کیا گیا تھا تو پہلے انہوں نے استفاہ دیا تھا پہلے انہوں نے استفاہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی بات دیتا نہیں ہے کہ انہوں نے استفاہ دینا ہی ہے جب تک کہ وہ سجا ان کو سجا کسی بھی عطالت سے نہ مل جائے دوسرا نیپک پکچھ ہے جو سب سے زیادہ ایجی پی اور تمام جو پارٹیاں ہیں جو حالوزہ کرے خاص طور سے بیجی پی اس کا کہنا ہے کہ نیپک پکچھ یہ کہتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایڈی نے حراست میں لے لیا ہے مری لانڈرنگ کا کیس ہے برستہ جار کا معاملہ بنتا ہے تو آپ نے استفاہ دیتے ہیں لیکن یہ نیپک پکچھ ہے اس کے علاوہ اب جیل سے کہ ایسے اگر جیسا کی آمادھی پارٹی میں کچھ دنوں پہلے دلی میں ایک سروے سروے کروایا تھا جس میں ڈلی کی جنتہ سے پوچھا گیا تھا کہ ارون کیجیوال کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا انہیں جیل سے سرکار چلانی چاہیے یا نہیں تو آمادھی پارٹی کا ماننا ہے کہ ڈلی کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ ہاں کیجیوال اگر جیل بھی چلے جاتے ہیں تو وہیں سے وہ سرکار چلائے اسی کے آدھار پر تمام جو آمادھی پارٹی کے نیتا اور منتری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارون کیجیوال اکتفان نہیں دیں گے وہ جیل سے ہی چلا دے رہیں گے ترکار ارون کیجیوال کے پاس کوئی بحاد نہیں ہے یعنی وہ مکشمنٹری ضرور ہے لیکن پورٹ فولیو کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی منترالے اپنے پاس انہوں نے نہیں رکھا ہے تو اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو کس طرح سے کیاپریٹ کی بیٹھر ہوگی کس طرح سے جو فائلیں ہیں کسی بھی منترالے کی فائل ہو وہ مکشمنٹری کے آخری ہستاکچر ہے فائنل سیگنیچر کے لیے جاتا ہے کوٹ کیسے اس کو اعلام کرے گا جیل میانویل کا کس طرح سے دھیان لکھا جائے گا چاکہ جب فائلیں جیل کے اندر بھیجی جائیں گی تو اس وقت جو جیلر ہیں وارڈن ہیں ان کی موجود ہی رہے گی اور اس موجود کی میں ہی انہیں ہستاکچر کرنا ہوگا لیکن اس پر پوری پرتیہ سے پہلے کوٹ انہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ مکشمنٹری کے پاس کس طرح فائل لے جانی ہے نہیں لے جانی ہے تو اس کے بہت سارے پرچ ہیں اب جیلے جیلے پتا چلے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے جی شکریہ شکریہ آجے جی یہ اے سن سالے سواد آتا آجے جھا جڑے دلی تو سانوئی جانکاری دے رہے تھی کہ جے کر اروند کیجری وال جیل چے نیت سرکار کے میں چلے گی کیونکہ اونا دی جڑی ٹیم ہے باقی اونا دی منتریاں دی ٹیم ہے او ایک ایندی پہ یہ ہے کہ سی ایم کیجری وال گھی رہنگے پاہمیں جیل چے رہنگے پاہمیں جیل تو بار سرکار او ہی چلانگے لیکن اے دا کچھ ٹیکنیکلی پاک جڑے ہے گئی نے او اے نے کہ جے کر او جیل چے رہ کے سرکار چلاندے نے کہ جڑی کیبنیٹ میٹنگز نے یا جڑی ہاں فائلہ تے سائن ہونا ہے یا ہور جڑے سی ایم دے کام ہوندے ہے او کمیں کیتے جانگے او دے جویچ سب تو وڈی گال اے ہے کہ اے دے چاہر ماملے دے ویچ کوٹ دی پرمیشن لازمی ہوئے گی چاہے او کیبنیٹ میٹنگ ہوئے پاہمیں او ویڈیو کونفرینسنگ دے جریعے ہوئے تا ہے پاہمیں او فیجیکلی ہوئے لیکن او دے وچ کوٹ دی منظوری لازمی ہے ایونکہ کسے فائل تے بھی جے کر سائن کرونا ہے تے جے او جیل دے وچ فائل پہنچ دی ہے او نا دے صحیح ہوگی جیل چے فائل لے کے جاندے ہے تے پہلا اس نو جیلر نو چیک کرنا پہے گا جیلر چیک کرے گا کہ کی اے فائل اینی امپورٹنٹ ہے کہ اج ہی یا اکہ دے دن دے وچ سی ایم دے سائن اے دیتے ہونے چاہی دی ہے تے او دے واسطے پھر عدالت تو پرمیشن لے جائے گی جے عدالت کہن دی ہے کہ ہاں اس فائل دے سائن اس فائل تے سی ایم دے سائن لازمی نے تے او جیلر خود یا جیل دا کوئی بھی جگہ ڈیزگینیٹڈ ادھکاری ہے گا او اس فائل نو لے کے اروند کیجریوال کو جائے گا اور اپنے سامنے ہی سائن کرا کے واپس لیا کے انہوں دی ٹیم نو دے گا اے جو ٹیکنیکلی قانون کہن دا ہے اگر دیکھو کی کیونکہ پہلی بار جو میں ساڑے سواد داتا نے دسیا کہ پہلی بار اجیہ ہویا ہے کہ کسے بھی سیٹ تے بیٹھے سی ایم نو گرفتار کیتا گیا ہے کیونکہ جدو پہلی بار ہی گرفتار کیتا گیا تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں وہ سامنے آنگیاں کہ کمیں سرکار جیل چی رہ کے چلائی جا سکتی حالانکہ جے کرے جیل تے رہ کے سی ایم اروند کیجریوال سرکار چلاؤں دے نیتا ہے اے پرمپرہ اگے بھی قائم رہے گی کہ نہیں ایک ایک وڈہ سوال ہے کیونکہ آج آتیشی جڑی انہوں دے منتری نے سورپ آردواز جڑے منتری نے انہوں نے ایک پی سی کی تی بقیدہ دونہ نے سانجی پی سی کی تی جے دے ویچ انہوں نے بی جے پی تے جڑے الیکٹرال بانڈ ہے گئے ہیں وہ دے ذریعے جو چندہ بی جے پی نو ملے آ وہ دے تاتھ دیتے کچھ طریقہ دے نال طریق کنہ پیسہ کیلی کمپنی نے دیتا وہ انہوں نے سوال چکے نے کہ جے کر جہاں ہویا ہے اور منی لانڈرنگ کا جے کیس ہے تو منی لانڈرنگ دے کیس دے ویچ بی جے پی تے بھی کاروائی ہونی چاہی دی انہوں نے بگاہ دا بی جے پی دے نیشنل پردان جڑے ہیں جے پی نڈا انہوں نے نام لے کے کیا آتی شہی نے کہ جے کر کاروائی ہونی چاہی دی ہے تو پھر بی جے پی تے بھی ہونی چاہی دی ہے کیونکہ جڑا پیسہ الیکٹرال بانڈ دے ذریعے دیتا گیا ہے وہ بھی پارٹی دے کھاتے چاہ گیا اور کڑی کڑی تریک نو گیا ہے یہ بھی انہوں نے اپنی پی سی جی دسیا اور کچھ دیر بعد اروند کیجریوال دی جڑی پتنی ہے کہ نے وہ بھی ایک پی سی کرن جا رہے نے وہ کی کہندے نے یہ جو دو پی سی کرنگے اس تو بات سپسٹ ہوئے گا کہ وہ کی کہندے نے لیکن پھر خال سب تو بڑھا سوال یہ ہے کہ اروند کیجریوال چھ دن دے رمان تے نے ایڈی دے تے سرکار جی دی ہے وہ انہ دنہ دے وچ کی میں چلے گی یا اس تو بات جے کیجریوال زمانت تے نہیں آن دے یا اندر رہن دے ہیں کیلئے فولو کریں دینک سویرہ ٹیوی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر